ہیلو کرکٹ لیورز آج بہت ہی زباردست مقابلہ ہونے والا ہے ایک طرف ہوں گے گیل سٹوم اور ایک طرف ہوں گا ای وی ڈی کا توفان تو دیکھیں گے کون چلے آج رسی بی کے لیے کیا سٹریٹیجی اپنا سکتی ہے پنجاب نے تو آپ سب جانتے ہو رسی بی خورانہ اتنا آسان نہیں ہے اور اگر پنجاب اپنی سٹریٹیج میں بدلہ نہیں کرتے ہیں تو رسی بی خورانہ لگ بگ نام ممکن ہے پنجاب کے لیے تو دونوں کا head to head جانیں گے پھر دونوں کی playing 11 جانیں گے پھر سٹریٹیجی جانیں گے کیا اپنا سکتے ہیں اور کونسی ٹیم مضبوط لگ رہی ہے یہ آپ دیکھیں گے اس ویڈیو میں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم دونوں کے بیچ کتنے مقابلے ہو چکے ہیں تو ان دونوں کے بیچ 26 مقابلے ہو چکے ہیں جس میں 14 میں جیت ملی ہے پنجاب کو اور 12 میں جیت ملی ہے رسی بی کو پرند تو اس سال کافی شٹرونگ لگ رہی ہے رسی بی اب بات کر لیتے ہیں دونوں کی playing 11 کے بارے میں سب سے پہلے رسی بھی کیا بدلہ کر سکتی ہے اور کیا playing 11 کے ساتھ اتر سکتی ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں تو سب سے پہلے ان کی opening جوڑی ہوئی رہے گی ویرات کولی اور دیوزت پاڑی کل ونڈام میں تھوڑا وہ چینج کر سکتے ہیں رجت واتھی داری کھیلیں گے یا پھر سجن بی بی کو موکہ دینا چاہی وہ بھی کتنا چکے لانے پرند تو ان کو موکہ نہیں دیا جا رہا تو اس کے بعد آپ کے میکسی آئیں گے یعنی میکسیول آئیں گے ابی ڈی ویلیرز ابی ڈی ویلیرز کے بعد آپ کے دکھیں گے کون ڈینیل سیم واشنگٹن سندر آئیں گے پھر ہرشل پٹیل اور چہل تو بھئی یہ آپ کی playنگے لیا انہوں کی رویل چلنجر سپینگلور کی تو ان کے علاوہ پنجاب کو کیا بدلاو کرنا چاہیے اگر ان کو آر سی بی کو ہرانا ہے سب سے پہلے ان کو اپنے opening pair کو change کرنا چاہیے وہ اس طرف سے اچھا نہیں چل رہا ہے تو ان کو گیل کو opening پہ لائے اور پورن کو change کر کے اوپر کھلا سکتے ہیں ون ڈاؤن اس کو ڈیویڈ ملان کو تو بھئی ڈیویڈ ملان نیچے نہیں آئیں گے میڈل آرڈر میں نہیں کھل سکتے ہیں ان کو opening بھی یوز کرنا ہو یا پھر ڈیویڈ ملان اپنے ٹیکنک پر بدلاو کر سکتے ہیں یا پھر اپنا انٹینشن تھوڑا سا تیجھ کر سکتے ہیں پرانتو ڈیویڈ ملان کو کھلانا بہت ضروری ہے نہیں تو آر سی بھی اتنے آسانی سے نہیں آرے گی ان کو ہرانے کے لیے آپ کو ایسا پرسنچی جو وقت last تک ٹکاہ سکے اگر ایسا نہیں کر پائے تو بھئی آر سی بھی آپ کو 20 سوبر بھی نہیں کھیلنے دے گی اور پنجاب کی ٹیم کی یہی دیکھت رہی ہے کتنی سب سے زیادہ بار آلاوٹ ہونے والی ٹیم بن چکی ہے کون پنجاب کینگز تو ان کی ٹیم کی میں آپ کو بتاؤں گا سٹارٹنگ میں کون مہینگ کگروال اور ڈیویڈ ملان کو opening کرنے چاہیے then آپ کے گیل آ جائیں گے then آپ کے کیل رہول آ جائیں گے پھر آپ کے دیپا خودہ آ جائیں گے دیپا خودہ کے بعد آپ کے شاروک خان اور پھر آپ کو ماندیپ سنگھ کو موقع دینا چھے ہوگی ماندیپ سنگھ کو آپ بینج پر بٹھانے کے لئے ہو ماندیپ سنگھ کتنے اچھے بھائی اپنے انسٹر کو کافی چانس دی لیے اچھی بات ہے پرانتو آپ کو ماندیپ کو بھی چانس دینا پڑے گا کی وہ ایک اچھے فینیشر ہے آپ کو کئی بھی اس کر سکتے ہو اپنا ہنڈر پرسن دیتے ہیں then آپ شاروک خان کھلا سکتے ہو پھر اس میچ میں آنڈرکس یا پھر جے ریچرڈسن کھیل سکتے ہیں اس کے بعد بات جائی کریس چورڈن تو کھیلیں گے کھیلیں گے لاسٹ میچ میں کافی اچھی بیٹنگ تو کدھی پرانتو گیند بازی میں اتنے سفل نہیں رہے اب بات کرتے ہیں ان کے بعد آشتی پوہوشامی اور ربی بشنوی انڈیا کے تینوں کھلاڑی اچھے کھیلتے پائیں جائیں گے اب جانتے ہیں کہ آر سی بھی کے لئے کیا بدلاو کرنا ہوگا جو سٹرائکی ریٹ ہے کیل راول کا سب سے اچھا آر سی بھی کے خلاف ہے اور ایسے سرف ایسے کپٹن جو کہ 132 جن کا ہائی سکور ہے تو اس میں ان کو تھوڑی سے بدلاو کرنے پڑیں گے یعنی کہ اپنی جو اس آئی پیل میں جیسا کھیل دینا اسے تھوڑا سا ہٹ کے کھیلنا پڑے گا تھوڑا سا اٹیکنگ اپنا اپروچ رکھنے پڑے گی نہیں تو آر سی بھی ان کو کھا سکتی ہے بلکل آسانی سے تو پنجاب ابھی بہت نیچے ہے اتنا ہوں پر نہیں ہے اور آر سی بھی اب تیسرے پوئنٹ پر آج ہو چکے ہیں تو آر سی بھی چاہیے گے اپنے دوبار اپنے فرسٹ رینک پر یا پھر سیکنڈ رینک پر پکڑ بنا ہے نہیں تو مومبائی ان کے پیچھے لگ چکی ہے اور مومبائی کے بھی ہو چکے ہیں لگ بک آٹ پوئنٹ تو اگر وہ میچ جیتی اگلا تو آر سی بھی کے لئے خطرہ بن سکتی ہے تو کہیں نہ کہیں بچ کے رہنا پڑے گا آر سی بھی کو اور آر سی بھی کے لئے اب ہر ایک میچ ایمپورٹنٹ ہے اور پنجاب کے لئے بھی اور اگر پنجاب یہاں میچ ہارتی ہو تو لگ بک وہ ہے ایلیمنٹ ہو سکتی ہے اس آئی پیل سے پھر دوسروں اگیم بگاڑنے کے لئے کھے لیں گے تو بھائی پنجاب سے بھی کافی ایکسپیکٹیشن دونوں اچھی ٹیمہ اچھا مقابلہ ہونے چاہیے تو بھی میچ ایندواد میں یہاں ڈو فیکٹر تو رہ گئے رہے گا یعنی کہ یہاں چیز کرتے ٹیم کافی آسانی ہو جائے گی اور جو بھی ٹیم ہوگی یہاں چیز کرنا چاہے گی تو یہ چیز ویرات کو لے کوئی پتا ہے اور کل رہول کوئی پتا ہے تو پنجاب کنگ تھوڑا بہت اچھا چیز کر لیتی ہے تو شاید کل رہول بولنگ چوز کریں گے پھر جو بھی کیپٹن جیتے گا وہ بولنگ چوز کر سکتا ہے تو جو میں آپ کو دو پلنگ بتائیے تو ان دون میں سے آپ مکچر اتار سکتے ہو اور ملان کو جرور لینا ملان آج جرور کھیلے والے تو آئی ہوپ جو میں آپ کو بتایا ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر اچھے لگے تو لائک شر سبسکرائب کر سکتے ہیں بلتے ہیں نیچ ویڈیو میں ایک اور امیزنگ کر کے ایک ریلیٹیڈ کنٹنٹ کے ساتھ